سو گوران امام مظلومِ کربلا آپ آمادہ ہیں گھر جائیں گے لوٹ کر کے جائیے مبارک ہو گھر جانا آپ کو وہ لوگ جو بچیوں کے ساتھ آئے تھے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو لے کے ماں بہنے آئی تھی گھر پہنچ گئے یقینی طور پر وہ آرام کر رہی ہوں گے لیکن رباب کے سکینہ زندان میں سسکیاں لے رہی تھی علی کی بیٹیوں کے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے سب کربلا میں لوٹ لیا گیا سلام اسمتِ زہرہ کی برسدار سلام سلام مملکتِ غم کی تاجدار سلام سلام سبتِ نبی کی شریکِ کار سلام وقارِ مریم و حفوہ سلام ہو تجھ پر سلام ثانیِ زہرہ سلام ہو تجھ پر جگر پہ اکبر و اسغر کے دا اٹھائے ہوئے زہیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے گرانی رسلوں تو آزمائے ہوئے جو درد دل میں تھا اس کو دوان بنائے ہوئے سوے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر قدم قدم پہ مقاسد کے عظمتوں کا خیال نفس نفس پہ بتیجے کے زندگی کا سوال ردا چنی تو بڑھا اور عظمتوں کے جلال کھلے جو بال تو نکرا حسینیت کا جمال نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی دلوں پہ ثانی زہرہ یہ تیرا عیسہ ہے عطا کیے ہیں وہ آنسو جو روح ایماں ہے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھراغ ہے ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ بازوں پہ ہوا کیا گھبرائے گی زینب گھبرائے گی سوگوران امامِ مجلومِ گربلا جب پردیسی لورڈ کے آتے ہیں تو سامانِ سفر لے کر آتے ہیں زینب بھی سامانِ سفر لے کر آئی ہے بھائی کا خون آلود گھتا نانا کی طربت پہ رکھ دیا نانا تیری زینب آئی ہے نانا نواسی سے احوال نہ پوچھو گے نانا بتائی جی زینب نانا بتاؤں آپ کو اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہو رہا تو میں شانوں سرے داختہ دکھاتی گا نا امت نے عجرِ رسالت ادا کیا ہے نانا ابازوں پہ رسن کے نشان ہیں نانا خوب عجرِ رسالت ادا ہوا ہاتھ پسے گردن مندھے ہوئے تھے لئین پتھر مارتے تھے نانا پیشانی زخمی ہو گئی نانا تیری زینب آئی ہے نانا کچھ مسائب ایسے ہیں جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رولائیں گی نانا میں بھول نہ پہوں گی بازاروں میں لے جائے گی ارے نانا کہا یہ جاتا تھا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں نانا ہم بے ردہ بازاروں سے گزارے جائے گئے تھے نانا ایک غم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رولائیں گا نانا دن میں کئی کئی دفعہ اکبر کا قاتل سامنے آتا تھا تازیانے لہراتا تھا اور مسکرا کے کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے اکبر کو میں نے مارا ہے اکبر کو میں نے مارا ہے نانا تیری زینب دیکھتی رہی رونے والوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے اب یہ بستی یہ رونق نظر نہ آئے گی یہ پورے سال انتظار کریں گے میں دعا گوں خالقِ کائنار اس احتمام میں جو تمام منتظمین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے انجبنوں کو رخصت کیا ظاہرین کو رخصت کیا سبیلیں لگائی فرش بچھایا پوری رات جاگے جاؤ چلنموں کے بعد یہ سارے مہمان چلے جائیں گے تمہیں آرام سے بستر نصیب ہوگا مگر یہ یاد رہے علی کی بیٹیاں گھنٹوں کھڑی رہی ہیں چار برس کی سکینہ پوچھتی تھی آواز دیتی تھی بھئیہ سجاد ابھی کتنی دیر اور کھڑے رہے نا نہیں ایسے نہیں گریہ کرتے آوازوں کو آزاد کریں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کرولا کے اب تک جن کی آنکھیں نم نہیں ہوئیں ان کے سامنے ایک فقرہ پیش کرتا ہوں دیکھیں میں بہت دیر تک آپ کو عذیت سے نہیں بٹھا لوں گا اس لئے کہ اللہ جانے سجاد غریب کہاں ہیں آخر میں سجاد کا بسر بھی آ رہا ہے نہ جانے کتنے مہمان آئے ہوں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے شہزادیوں کی اماری آنے والی ایک مندر صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ہم کے گریہ آدھا کر دیں اور پرسہ پیش کر دیں تبرکات کے زیارت کریں آپ کو پتہ ہے علی کی بیٹی کا نام زینب ہے اپنے پورے مسائب سنے تھے شہزادی کے تاریخ کہتی امیر کائنات جو جو کی سوکھی روٹی زانوں کی نیچے دبا کرتا ہوتے ہیں جو یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں جب انیسویں رمضان کو امیر کائنات کے سر پر ضربت لگی تھی تو جب گھر میں لایا گیا تو جرہاں نے کہا تھا اگر علی کو تھوڑا سا دودھ مل جاتا تو زہر کا اثر کم ہو جاتا تاریخ کہتی یہ کوفے کے بیتیم بچوں میں سن ریا تھا اپنے حصے کا دودھ لیے کھڑے تھے کہ میرے حصے کا دودھ میرے مشریق میں حربان علی کو دے دھرو جس نے یتیموں کی خبرگیری کیوں اس کے بچے مقتل میں پیاسے ہیں کروالاں ہر انہوں نے تاریخ کہتی وہ علی کہ جس کے پاس ایک لمبی مدت کے پاس امت علی کے دروازے پہ آئی ایک فقرہ تاکہ اب تک جو آنکھیں نم نہیں ہیں وہ پرسہ پیش کریں میں اتنی آسانی سے اماریوں کو لینے کو نہیں کہوں گا اس لیے کہ تمہیں کیا پتا کہ کتنی زخمی ہے یہ بی بی تاریخ کہتی ہے کہ علی جیسا سابر امیر سابر عالم یہ ہے کہ آپ نے جب امت دروازے پہ آئی اور آکے کہا یا علی اب یہ بانگڈور آپ سنبھالیں بہت تماشا بن چکا اسلام کا شریعت امیرے کائنات نے اپنی شرائط کے ساتھ کہا ٹھیک ہے ہم یہ ذمہ داری سنبھالیں گے مگر شرائط ہماری ہوں گی تاریخ کہتی کہ امیرے کائنات نے اپنا دارالحکومت کوفے کو بنایا نوجوان اگر یہ فقرات سن لیں گے تو انشاءاللہ یقین گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے تاریخ کہتی امیرے کائنات نے اپنا دارالحکومت کہاں بنایا کوفے کو کوفے میں امیرے کائنات پہنچے دعا کیجئے کی زیارت کے لئے آپ جائیں آپ جب مسجد کوفہ جائیں گے چھوٹا سا گھر ہے کچھے گارے مٹی کا جہاں یہ محبت کی تذبیر میں بھائی بہن پہ قربان بہن بھائی پہ قربان بطول کے بعد یہ گھر تھا تاریخ کہتی امیرے کائنات کا پہلا دن گزرا حسن آقا نے دیکھا کہ مولا رو رہے ہیں بابا رو رہے ہیں آوازی بابا آپ رو رہے ہیں کہاں حسن مجھے کوفے میں اچھا نہیں لگتا کہاں بابا دارالحکومت تو آپ نے بنایا جائے کہاں ہاں حسن میرے لال مجھے اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ یہاں میری بیٹی زینب اور امی کلسوم نہیں ہیں بیٹیاں سنیں میری بیٹی امی کلسوم اور زینب نہیں ہیں آوازی تو بابا کہاں زینب بہن امی کلسوم کے لے آن کہاں ہاں میرے لال جاؤ مگر شرط ہے کہاں بابا وہ کیا کہاں جاؤ مگر جب میری بیٹیاں کوفے کے قریب ہوں تو مجھ بابا علی کو خبر کر دینا اور سنو حسن جب میری بیٹیاں داخل ہوں مدینے میں کوفے میں تو کوشش یہ کرنا کہ شام ہو رات کا اندھیرہ ہو مولا حسن گئے شہزادیوں کو لے کر کیاں میری پردہ دار بہنیں سنیں خدا کرے تمہارے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رہے تاریخ کہتی ہے کہ یہ شہزادیاں کوفے کے قریب آنے والی تھی کہ کسی نے آہصہ سے جا کے علی سے کہاں علی آپ کی بیٹیاں کوفے کے قریب آ گئی ہیں علی مولا آئے بازار کو بند کر آئے گیا شام ہو چکی تھی ایک مرتبہ امیر کائنات نے آگے بڑھ کر کے بی بی زینب کے ناقے کی مہار اپنے ہاتھوں سے پکڑ لی چند قدم چلیں کیا سن رہے ہیں آپ چند قدم چلیں اب یہ فقر آپ نہیں محسوس کریں گے یہ جو ادھر بیٹی بہنیں ہیں نا یہ محسوس کریں گی خدا کرے ان کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رہے تاریخ کہتی کسی نے زینب سے آہصہ سے کہا بی بی تیرے ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے ہیں کون بیٹی ہے جو اس منظر کو دیکھنا نہ چاہے گی زینب نے آہصہ سے محمل کا پردہ ہٹایا دیکھا بابا علی رو رہے ہیں آواز دیا بابا سلام ہو آپ پر بابا رو کیوں رہے ہو تاریخ کہتی علی نے دیکھا بیٹی کی طرف آواز دیا زینب گواہ رہنا آج تو کوفے آئی ہے تو بازار بند ہے ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہیں اے بیٹا تجھے ایک دفعہ اور کوفے آنا ہوگا بازار سجا ہوا ہوگا تماشائیوں کا مجمع ہوگا بیٹی غم نہ کرنا اس وقت تیرا بابا علی نہ ہوگا خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے ہاں یہی حق گریہ ہے ایسے ہی ماتم کرتے ہیں ہار ہونے والوں ہماری آنے والی ہیں تبرکات آنے والی ہیں ارے زینب کیا لے کے گئی تھی کیا لے کے آئی ہے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا بچند لمحے کی زیمت ہے آپ کی آوازیں بلند ہیں تاریخ کہتی امیر نے آواز دیا زینب شکوا نہ کرنا بیٹا غم نہ کرنا نہ محرموں کا مجمع ہوگا بے غیرتوں کی بھیڑ ہوگی لوگ پتھر ماریں گے لوگ عذیت پہنچائیں گے ہاں رونے والوں بس آپ کی آوازیں بلند ہیں تھک گے روتے روتے صبح سے رو رہے ہیں کتنی دیور رو گے عذیت سے بیٹھے ہوئے ہو ذرا کربلا کے حساس کرو وہ جو رونا چاہتے تھے انہیں رونے نہیں دیا گیا ایک چار برس کی بچی شام غریبہ گھڑ گھڑ کے رو رہی تھی اپنے بابا سے لپٹ کے احوال بتانا چاہتی تھی شمرو سے تازیانے اور تماجے مار رہا تھا ہاں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم عالم محمد کے بس میں نے ختم کر دیا شبیح زیارت کے لئے انقریب آنے والی آپ زیارت کریں عربابِ عذا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم عالم محمد کے بس ایک ایک منظر اور پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اس کے بعد آپ تبرکات کی زیارت کرنا جو پردے کے قریب کھڑے ہوئے ہیں وہ غور سے سنیں اس لئے کہ تبرکات آپ لے کر کے آئیں گے تاریخ کہتی کہ جب غریبِ زہرہ نے یہ تیع کیا کہ ہم مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا تو حسین ابن علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے بنی حاشم کے سارے جوان عالم محمد میں پنجتن میں اب بچا کون ہے فاطمہ بطول کی پسلیاں ٹوٹ چکیں غربت میں جنازہ دفن ہو چکا اچھا آپ نے کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے کہ جو گھر سے نکلے شبی بھائی انصاف سے بتائیے کہ کسی گھر میں بچے ماں کا جنازہ لے کے بیٹھے ہوں اور یہ کہا جائے جو فلا فلا شخص کو بلا لہو ارے غربت کا عالم یہ ہے تاریخ اتی حسن سلمان فارسی کے پاس گئے چلو امہ کا جنازہ اٹھنے والا ہے یہ غربت کا عالم بیٹیاں اس منظر کو دیکھ رہی علی کے سر پہ ضربت لگی بیٹوں نے ماں کا باپ کا غم حسن کا جنازہ تیر برسائے گئے سفید کفن صرف ہو گیا اب روتے ہوئے حسین آئے یہ ام المساہد دیکھ رہی ہے عواز دیا بھائیہ رو کیوں رہے ہو رو کے مولا کہتے ہیں مدینہ میں رہنے نہیں دیا جاتا بہن میں مدینہ چھوڑ کے جاتا ہوں زینب رو کے کہتی بھائیہ تو میں آپ کے بغیر تو مر چاہوں گی رہنے پا ہوں گی بھائیہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی آج امہ زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا نہ جانے دیتی عواز دیا بہن جاؤ شوہر سے اجازت لے لو تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لینے کے لیے آئی اور ذرا انداز دیکھنا بی بی علی کی بیٹی آئی خاک پہ بیٹھ گئی عبداللہ کی نظر پڑی عبداللہ کی چیخ نکل گئی آوازی ایلی کی بیٹی آپ خاک پہ بیٹھی ہو جو عظمت آپ کے ماکی ہے میری معظمت ماکی نہیں ہے بی بی کسی بلند مقام پہ بیٹھو کہیں اکبر کا گزر ہو گیا عباس کا گزر ہو گیا اور دیکھیں گے کہ آپ خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے تو عبداللہ شرمندہ ہو جائے گا اللہ ہو اکبر تاریخ کہتی ہے کہ گزر ہوا اکبر نے سنا کہا بی بی آپ جاؤ کہا عبداللہ میں نے آج تک کبھی کچھ مانگا آپ سے کہ نہیں بی بی آپ نے کبھی کچھ نہیں مانگا کہ اگر آج ایک سوال کروں منع تو نہیں کریں گے کہ بی بی بتاؤ کہ میرا بھئی عراق جا رہا ہے میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی یہ عبداللہ بھائی جا رہا ہے بھائی کو ساتھ جانے دینا عبداللہ نے کہا بی بی میں روکتا نہیں ہوں امیر کائنات نے جب رخصت کیا تھا تو یہ کہا تھا اے عبداللہ اگر میری بیٹی جانے کو کہے تو منع نہ کرنا جاؤ بی بی مگر میری ایک خواہش ہے کہ وہ کیا کہ بنی حاسم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا تاریخ تھی سارے بنی حاسم کے جوان اکبر نے سنا بابا سے جا کے کہا بابا پوپا جان کی خواہش ہے بنی حاسم کے جوان لینے کے لیے آ جائیں حسین نے اشارہ کیا جاؤ سارے بنی حاسم کے جوان آئے یہاں ٹھہر کے میں ایک بات کہا کرتا ہوں اے میرے بھائیوں بہن رخصت ہو کے جب اپنے گھر جاتی ہیں تو کبھی بہنوں سے ملنے چلے جایا کرو بہنوں کا دل پڑھ جاتا ہے آج زینب کو لینے کے لیے بنی حاسم کے جوان آئے جیسے ہی آئے عبداللہ کی نظر پڑی آواز دیا اے بنی حاسم کے جوانوں ماف کر دینا میں نے پولایا اس لیے ہے تاکہ تاریخ کو پتا چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی لو بنی حاسم آئے زینب حلقے میں چلی سب نے حلقہ بنایا تاریخ کہتی گھر میں آئی بیتو شرف میں بس ختم کر رہا ہوں ہماری آنے والی ہیں جیسے ہی بیتو شرف میں پہنچی تاریخ کہتی ایک مرتبہ ایک جوان باہر نکلا بتی سال کا جو آسمان کا رخ کر کے کہتا تا الہجاب 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 لوگوں نے پوچھا یہ کون نے کہا پہجانہ نہیں یہ قمر بنی حاشن مقباس ہے لگتا یہ ہے کہ علی کی بیٹی زینب باہر آ رہی ہے ارے قیامت آ گئی تاریخ کہتی لیلہ کو سارے بیبیوں نے سوار کر دیا فرواہ کو قاسم نے سوار کر دیا ہر بیبی سوار ہو گئی مگر جب زینب آئی ہے تو سارے بنی حاشن کے جوانوں نے حلقہ کر لیا ایک مرتبہ اکبر آگے بڑھے پھو پی اممہ میں سوار کر دوں زینب خاموش رہی عونہ محمد آگے بڑھے میں سوار کر دوں زینب خاموش رہی عباس آگے بڑھے دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے شہزادی میں سوار کروں زینب خاموش ہو گئی ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا بھائی حسین کی طرف دیکھ کے کہا بھائیہ یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں بھائیہ ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے حسین نے اشارہ کیا بنی حاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے آواز یا سجاد میرے لال تم آگے آؤ تم ہی وہ ہو جو پوپی کو سوار بھی کرو گے واپس مدینے اتارو گے بھی لو آپ رو رہے ہیں کوئی جوان روتے روتے غشنہ کھا جائے لو بی بی کیا لے کے گئی تھی کیا لے کے آئی ہے ذرا خود دیکھو یہ جھکا ہوا عالم آ رہا ہے اے زینب کے ماں جائے اے عباس غازی ہائے یہ سیاہ پٹکا زینب کی شنانی لے کے آئی ہے اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی ہائے گھر بھرا ہوا تھا وہ ذرا دیکھو اب باس غازی کا عالم آ رہا ہے اللہ اکبر کیا قیامت رہی ہوگی جب مدینے میں پشیر نے اعلان کیا ہوگا اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا حسین مارے گئے ہارونے والوں آپ کے درمیان یہ عالم آ گیا علمدار سے لپٹ کے کہنا مولا غازی سکینہ زندان شام میں رہ گئی یہ لٹکے آ گئے ہیں علی کی بیٹی ہے بی بیوں کی ہماری آنے والی ہیں غازی کے علم کی زیارت کر لیا آپ نے لی جی آمادہ ہو جائیے اب آپ کے سامنے نظروں کو چھکا لینا پیچھے نہیں بہت پیچھے ہٹ جانا خبردار کوئی دوڑ کے ہاتھ بڑھا کر کے بوسا نہ لے اس لیے کہ یہ بی بیوں کو بازاروں سے گزارا گیا ہے جو بھی ہاتھ اٹھتے تھے سلام کرنے کے لیے نہیں پتھر مارنے کے لیے ہائے سلام ہو اس بی بی پر جسے قدم قدم پرولایا اور ستایا گیا ایک اماری ہے اس میں دو محمل ہیں جس کی علی کی غیرتدار بیٹیوں کی ہے اس میں ایک بی بی ہے جس کا نام ہے ام کلسون کون ام کلسون میں نے کالیم الدین سے ایک فقرہ سنا وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو کربلا سے شان تک خاموش رہے کچھ نہیں بولی ایک موقع ہے جب یہ بی بی بولی پتہ ہے کب جب اس بی بی کو دربار میں لے جائے گیا ایک موقع جب یہ مدینے کے قریب آئی جب مدینے کے قریب آئی تو یہ کہا تھا اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آپ آگے لارڈ کے آئے ہیں تو ہماری گودیاں ویران ہو گئی ایک موقع یہ ہے دوسرا موقع دربار یزید میں ملتا ہے کہ جب اہلِ حرم ہاتھ بندے ہوئے تھے ایک رسم بارہ گلے دربار میں پہنچے تو ایک موقع تو زینب شہزادی جو اس پورے قافلے کو سہارا دے رہی تھی بی بی کے نظر پڑی دیکھا بی بی نے کہ جس نے بی بی نے جسے پردہ سکھایا تھا کون ہن وہ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی علی کی بیٹیاں بے پردہ تھیں زینب نے آیسہ سکا بہنوں میں کلسون دیکھ رہی ہو کہ کیا ہوگا بہن کہ وہ ہند بیٹھی ہے پردے میں ہے اب میں فقرہ کہہ کر کہ گزارش کروں گا اس اماری کو لائے جائے گا میری طرف دیکھنا اب پہلی دفعہ کربلا کے بعد یہ بی بی بولی ہے آہصہ سکا بہن زینب میں دل کی ایک بات کہوں آپ سے کہ بی بی کہو آواز دیگا بہن جب سے میرا باس مارا گیا ہے میرے دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے جب سے میرا باس مارا گیا ہائے کلیجے میں وہ زخمیں بی بیوں کے جو کس سے بتائیں کس سے احوال بتائیں رونا چاہتی ہیں تو رونے نہیں دیا جاتا لو وہ ہماری آ رہی ہے نظریں چھکا لینا اے علی کی بیٹیوں تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہائے کلیجے پہ داغ لیے ہوئے بھائی کی سنانی لے کر آ رہی ہے اے زینب و امی کلسون بی بی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو علیب کی بیٹیوں کی شہزادیوں کی ہماری آ رہی ہیں اے امی کلسون بی بی آپ پہ سلام اے شہزادی زینب آپ پہ سلام چند قدم کے فاصلے پر اس بی بی کا بھائی زبا کیا جا رہا تھا یہ آواز دے رہی تھی اے لئین ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے جب سرِ حسین کو نو کے نیزہ پہ دیکھا تو تڑپ کے آواز ہی تھی اے میری ماں کے چاند مجھے نہ پتا تھا تو نیزے پہ سفر کرے گا خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلومِ کربلا کے ہاں یہی حقِ گریہ ہے اب سلام کرو جوانوں اس ماں کو کہ جس کی اماری آ رہی ہے جس کا اٹھارہ برز کا بیٹا مارا گیا ہے جس کا روتا ہوا بیٹا خیمے سے رخصت ہوا تھا جس کی لاشت خیمے پہ آئی تھی تو حسین نے آواز دی تھی لیلہ کہاں ہو تمہارا بیٹا مارا گیا دوڑی بھی زینب آئی تھی اے بھابی لیلہ تمہارا اکبر آ گیا کبھی بھی جانا تو میں بھی چاہتی ہوں خیمے کے تنابے پھر رہی تھی آواز دی سنا ہے میرا بیٹا اکبر آیا ہے جانا تو میں بھی چاہتی ہوں مگر کیا کروں میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی میرے بازو کو پکڑو مجھے میرے اکبر تک لے کے چلو سلام ہو تاریخ کیتی واقع کربلا کے بعد آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا جب پہلی عید آئی تو ہر گھر سے رونے کی آواز سی ایک گھر سے سسکیوں کی آواز سی زینب دوڑی ہوئی آئی آواز دی بلیلہ بھابی کو بازو کو پکڑ کے بی بی اگر مجھے کوئی پوچھتا کی کربلا کی بہادر بی بی کون ہے تو میں آپ کا نام لیتی نہ کربلا میں روئیں نہ شام میں روئیں نہ زندان میں روئیں بی بی آج بتا دو تم کیوں رو رہی ہو تو کیا دیکھا اکبر کے بچپن کے دو ساپس میں گلے مل رہے تھے لیلہ کہتی مجھے میرا اکبر یاد آ گیا ہائے لیلہ تیرے اجڑی ہوئی گوت کو سلام کرنے کے لیے یہ جوان ماتم کر رہے ہیں لاؤ بی بی لیلہ کی اماری سازادی لیلہ آپ پہ سلام یاد آئے گا آپ کو بیٹا اکبر ہائے بی بی تمہارا اٹھارا برس کا پیٹا مارا گیا لیجئے بی بی کی اماری آ رہی ہے اے لیلہ یہ جوان رو رہے ہیں یہ خون میں نہا کے گھر جاتے ہیں تو ماں سے کہتے ہیں ماں ہم خون میں نہا کے آئے ہیں ماں کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے اے لیلہ تیری غربت کو سلام میں نے بیٹے پالہیش لیے ہیں تاکہ تمہارے بیٹے اکبر پہ قربان کریں لیجئے بی بی لیلہ کی اماری گزر رہی ہے آپ سلام کر رہے ہیں ہاں اب کلیجہ سمحا لیے اس بی بی کی اماری آ رہی ہے جس نے شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے مقتل کا عالم یہ ہے کہ تیرہ برس کا بیٹا ہے جو پوری راب بے چین ہے بار بار ہسائے ناقا کے پاس آتا ہے وہ آکے کہتا ہے مولا مجھے رنگ کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی فیرس میں میرا نام ہے یا نہیں دیر رات میں محرم کی گزر چکی تھی حسین ناقا نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا تیرہ برس کا قاسم آیا چچا کی آغوش میں بیٹھ گیا فقرہ سنو برداشت نہ کر سکو گے آواز دی قاسم ماں کے پاس رہتے ماں کے پاس رہتے تم چچا کے پاس آئے کہ بابا چچا جان اممہ کے پاس تو بیٹھا ہوا تھا اممہ کی باتیں سن رہا ماں مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے آواز دی قاسم کہ میں بس یہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ اتنا بتائیے کہ فہرس میں میرا نام ہے یا نہیں ہے آواز دی قاسم کہتے ہیں میرا نام ہے یا نہیں پھر کہا قاسم سینے کو چاک کیا قاسم کے سینے کا بوسہ لی ہے آواز دی قاسم تیرے پاس سے بھائی کی خوشبو آتی ہے آواز دی چچا میرا نام ہے یا نہیں کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا میرا نام ہے یا نہیں حسین نے دیکھا کہ یہ بار بار قاسم پوچھ رہے آواز دی قاسم ایک بات بتاؤ تمہارے قریب موت کا مزہ کیا ہے کہ چچا شہر سے زیادہ شیری اب بتائیں میرا نام ہے یا نہیں ہے حسین نے دیکھا کہ قاسم بار بار پوچھ رہے ہیں آوازی قاسم تیرا قد بڑھا ہے تو تیرا ورس کا ہے تیری عمر ہے قاسم تیرا نام تو چھوڑ وہ جو جھولے میں اصغر ہے اس کا بھی نام ہے بہتنا سننا تھا کہ قاسم ابھی تک چچا کی آغوش میں بیٹھے تھے آغوش چھوڑا اور چچا کے سامنے آئے کھڑے ہوئے کہ چچا کیا کہا آپ نے خیمے سے اصغر تو جھولے میں ہے اس کا نام کیسے پھر اس میں شہادت کے ہے چچا کیا لئین خیمے تک آ جائیں گے یہ کہہ کر کہ قاسم نے ایک اگڑائی لی اب جو اگڑائی لی تو قبع کے بند ٹوٹ گئے حسین کو یہ عدہ پسند آ گئی آواز دیا قاسم تیرے ہوتے ہوئے فوش خیمے تک کیسے آ جائے گی مگر ہائے جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے تو تاریخ اتیم مانے کا آنگا ایک بار میں بیٹے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں اب جو ماں کے سامنے لاش کے ٹکڑے رکھے گئے تو ماں نے آواز دیا سیدانیوں آؤ مجھے مبارک بات دو میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے اے میری پردہ دار بہنوں ہائے اسی فروا کی اماری آ رہی ہے اے بی بی تیرے مقدر کو سلام شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے کربلا میں بیٹے کے لاش کے ٹکڑے لکھے ہیں اے فروا تیرہ برس کا قاسم خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کریں پردہ دار بہنیں رو رہی ہیں یہ جوان آسو بہا رہے ہیں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے ہارونے والوں یہ اجڑا ہوا گھر ہے یہ لوڑ کے مدینے آئے ہیں مدت سے سفر طے کرتے رہے بچا کیا ہے کچھ بھی نہیں ارے کیسی قیامت ہے اب ذرا دیکھو نا اس طرف پردے کی طرف کیا قیامت ہے ساری اماریاں گزری زینب امم کلسوم سہزادی کی اماری لیلہ بی بی کی اماری بی بی فروا کی اماری ذرا اس طرف دیکھو وہ امام ہے جو اپنے ساتھ کیا لے کے آئی ہے پتہ ہے جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں ہیں سمجھ گئے نا بیٹی کو زندان میں چھوڑ کے آ رہی ہے ارے یہ رباب ہے رباب جو دن کی دھوپ اور رات کی ہو اس میں بیٹھی رہتی ہے امام سجاد نے آواز جی تھی امام کربلا رونے کیلئے کافی ہے آپ سائے میں چلے رباب یہی کہتی تھی میرے لال سائے میں چلوں کہاں امام سائے میں چلی کہ میرے لال ٹھیک ہے تم کہتے ہو تھی ماں میں وقت ہو کر کہ نہیں بیٹی کی حیث سے کہنا کہا امام سائے میں چلو کربلا رونے کیلئے کافی رباب بی بی نے پتا کیا کا عواز دی ٹھیک ہے میں سائے میں چلوں گی مگر ایک شرط ہے کہا وہ کیا کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں میں سائے میں چھوڑ دوں آوازی اممہ کیسے خون کیاں سے رونا چھوڑتا ہوں جب سب پہ نظر پڑتی ہے کربلا یاد آجاتی ہے آوازی سجاد تمہارے زندہ رہنے کے لیے تمہارا بیٹا تمہاری نظر کا سامنے میرے پاس بچا کیا ہے میرے وارز کا لاشا بے کفن کربلا میں پڑھا رہا میری سکینہ سسک سسک کے زندان میں مر گئی میرا ازغر تیر کھا کے مقتل میں مر گیا بچا کیا ہے آوازی اممہ سائے میں چلو اب رباب نے اپنے زخمی ہاتھوں کو بلند کیا بارِ الہا رباب کی لاج رکھ لینا سکینہ تمہارے کھاتی رہی میں نے شکوا نہ کیا میرا بیٹا تیر کھا کے رویا نہیں مسکر آیا بارِ الہا ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں ایک امام حکم دے رہا ہے اتنا سننا تھا کہ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آئی زینب نے کہا سجاد رباب دنیا سے رخصت ہو گئی اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا ماں کے پاس بچی امانت میں دامن میں سکینہ کے کانوں کے گوشوارے اسغر کے گہوارے کی جلیوی لکڑیاں ہائے رباب تجھ پہ لاکھوں سلام و بی بی تیری سکینہ زندان میں مر گئی سلام اس بی بی پر ہاں یہی رخصت کا حق ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے رونے والوں آپ کے درمیان وہ رباب بی بی کی اماری آ رہی ہے اسی اماری میں گہوارا ہے اے رباب تیری سکینہ زندان میں تیرا سغر کربلا میں وارس کا لاشا بے کفن کربلا میں پڑا رہا ہے اے رباب آپ کو لاکھوں سلام ہو ایسی ماں کائنات نے نہ دیکھی کہ جس کا چھے مہینے کا بیشیر مارا گیا دیکھائے کوئی ایسی ماں کہ جس کے سامنے اس کی بچی تماشے کھاتی ہے وہ خاموش قیدی سجاد کو دیکھتی رہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے بیٹی جلے وے کرتے میں دفن کر دی گئی جب شام سے چلی تھی تو شام کی عورتوں سے کہا تھا اے شام کی بی بیوں بہت زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے ہیں مگر ہم نے کبھی کوئی خواہش نہیں تھی مگر آج جا رہے ہیں بس ایک خواہش ہے جب کبھی شام ہو تو یہاں ایک چراغ روشن کر دینا میرے بچی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے ہائے وہ ماں اپنی بیٹی کو زندان میں چھوڑ کر کے آگئی بس ایک آخری اماری رہ گئی جس کا آپ کو استقبال کرنا ہے اب ذرا مظلومیت کو سمات کیجئے ایک اماری ہے کس کی یہ پتہ ہے چاندی جیسے بال چہرے پہ جھری پڑی ہوئی کمر چھکی ہوئی سمجھ گئے کون فضا جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا ملائکہ کو اترتے دیکھا تھا یتیموں کو سوال پورا ہوتے دیکھا تھا اس گھر کو آباد دیکھا تھا جس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ شہزادیوں کو سورج نے بھی ننگے سر نہیں دیکھا وہی بیٹیاں بازار میں چادر مانگ رہی تھی یہ فضا نہ ہوتی تو زینب کو سہارا قوم دیتا تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے یزید کا دربار تھا اہلِ حرم رسن بستہ کھڑے تھے سکینہ پنجوں کے بل کھڑی تھی کہ ایک مرتبعہ یزید کے پاس سفیرِ روم بیٹھا ہوا تھا اس نے آباز دی یزید یہ کنہیں نہیں کر کے آیا ہے قیدی بنا کر کے یہ تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہیں کہ ہوا کیا کہ ایک بچی کو دیکھ رہا ہوں جو پنجوں کے بل کھڑی ہے میں نے دیکھا کئی دفعہ یہ بے ہوش ہی ہے کئی دفعہ اسے ہوش ہا ہے یزید نے شمر سے پوچھا شمر کون ہے کہ وہ حسین کی بیٹی سکینہ شمر نے کہا سکینہ سے آگے ہو بی بی آگے آئی آواز دی یزید نے پوچھا تیرا نام کیا ہے بچی کچھ نہیں بولی آواز دی یا تیرا نام کیا ہے میرا پڑھنا بہت آسان ہے آپ کا سننا آواز دی تیرا نام کیا ہے کچھ نہیں بولی یزید غیز میں آ کر کے کہتا شمر میں اسے پوچھ رہا ہوں یہ جواب نہیں دیری شمر تازیہ نے لے کے آگے بڑھا سجاد نے چیخ کے آواز دی شمر انصاف کر میری بہن کا گلہ اتنی کس کے بندھا ہوا ہے کہ بولنا چاہتی ہے تو بول نہیں پاہی عباس کے سینے پہ سونے والی سکینہ جو آغوش میں رہتی تھی عباس کے چاہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی آواز دی یا میں نے سنا علی کی بیٹی زینب بھی آئی کہا ہاں کہا کہاں کہ وہ جو چاندی جیسے اگباروں والی بی بی کے پیچھے سر چھپائے بیٹی ہے وہی زینب شمر تازیہ نے لے کے آگے بڑھا فضہ کھڑی ہوئی آواز دی یا شمر ایک قدم آگے بڑھا ایک قدم آگے بڑھا شمر کہتا فضہ ہٹ سامنے سے فضہ کہتای میری لاز پر سے ہو کے گزرنا ہوگا آواز دی یا ہٹ جا سامنے سے ایک موقع بی بی آگے ہے شمر نے تازیہ نہ اٹھایا فضہ کے ہاتھ پہ مارا اب جو ہاتھ پہ مارا تو خون کا فوارہ چھوٹا فضہ نے خون کو دیکھا ایک دربار پر نظر گالی حبش کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے آواز دیا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے تم موجود ہو اور مجھے تازیانہ لگایا جائے اتنا سننا تھا کہ لہجہ پیجان کے حبش کے سارے سپاہیوں نے تلوار مکالی یزید کے تخت کے قریب پہنچ گیا آواز دیا یزید روک لے اسے اب اگر ایک قدم شمر آگے بڑھا تو اس دربار میں خون کا دریہ بہ جائے گا یزید نے اشارہ کیا سارے سپاہی پیچھے ہڑ گئے جاتے جاتے سپاہیوں نے کہا کیا اسے علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارش سمجھا ہے اتنا سننا تھا کہ زینب نے آہصہ سے کہا امہ ہٹ جاؤ پیچھے سے نجف کا رخ کی آواز دی بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارش کہہ کے بلایا جا رہا ہے اللہ اکبر اسی فضا کی اماری آ رہی ہے اے بی بی فضا تم نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا بی بی علی کی بیٹیاں بے مکنوں چادر بازار میں ہیں اللہ اس بی بی نے زینب کو تڑپتے دیکھا ہے ہائے بھائی کا لاشہ بے کفن پڑا تھا یہ فضا بی بی کی اماری آ رہی ہے ہارونے والوں اماریوں کو رخصت کر لیا میں نے ختم کر دیا دو شبیہ زیارت کے لیے اور رہ گئی ہے وہ دونوں شبیہ ایک ساتھ زیارت کے لیے لائے جائے گا اس لیے کہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں تاریخ کہتی واقعہ کربلا کے بعد جب یہ مدینہ آئے تو بیرون مدینہ قافلہ ٹھہر گیا اور مولا نے بشیر کو بھلا کہ کہ بشیر ہمارے آنے کے خبر کر دو بشیر نے خبر دیا اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا سارے دوڑے ہوئے آئے بہت دیر سے آپ کھڑے ہوئے نا تھک گئے ہوں گے میں آپ کو بہت زحمت نہیں دوں گا بس وہ جو بستر آرہا اسے سلام کر لے تھا جب دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتا تھا تو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا بشیر جا کے خبر کر دے بشیر نے اعلان کیا مدینہ کے سارے جوان بچے بوڑے عورتیں سب دوڑے رونے کی آواز درو دیوار سے واہ حسینہ واہ حربتہ کی آوازیں بلند تھیں کہ ایک مرتبہ ایک بی بی جسے انتظار تھا وہ نہیں آئی بی بیوں نے کہا اسے خبر کر دو انتظار تو سمجھ گئے جناب سغرا ایک بی بی کہتی ہے بی بی اٹھو قافلہ آ گیا نہیں اٹھی بی بی اٹھو قافلہ آ گیا نہیں اٹھی اس میں سے بی بی کہتی مجھے جانے دو میں جا کے کہتی ہوں وہ آہصہ سے گئی جا کے کہتی بی بی لگتا یہ ہے کہ تو اپنے جس اکبر کا انتظار کر رہی تھی وہ آ گیا یہ بیمار تھی جب سے رخصت کیا ہے انتظار کر رہی تھی انتظار میں ضعیف ہو گئی تھی ایک مرتبہ اٹھی اشارہ کیا کنیزوں نے بازوں کو پکڑا لے کے چلنے لگی آو کہاں ہے وہ خافلہ کہاں وہ بیرون مدینہ سے آماریاں لگی نہیں ہیں وہیں کہیں ہو گی اللہ ہو اکبر یہ بی بی چلنے لگی اس میں سے ایک بی بی نے دیکھا کہ راستے میں ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے آوازی بی بی تم ٹھہر جاؤ وہ ضعیف کے پاس گئی وہ جا کے کہتی ہے ضعیف تو راستے سے ہٹ جاؤ وہ رو کے کہتا میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے اپنے وطن کی زمین پہ بیٹھا ہوں مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا جب میں دھوپ سے پریشان ہو کہ سائے میں آتا تھا تو تازیوں نے لگا کہ دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا تو اپنے آقا کی بیٹی سے کہہ دے میں اپنے رخ کو موڑے لیتا ہوں وہ گزر جائے اس نے اپنا رخ موڑ لیا یہ بی بیوں کے ساتھ جھرمٹ میں چلنے لگے تو ایک مرتبہ اس میں تابع زبط نہ رہی اس نے اپنے زخمی ہاتھوں کو بلند کیا بارے لہا تیرہ لاکھ لاکھ شکر ہے میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے میری کسی بہن کا پردہ باقی تو ہے بختم کر دیا ایک منٹ میں آپ کے سامنے شبیہ آ جائے گی میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے باقی تو ہے جیسے ہی یہ قریب سے گزری تو اب اس میں تابع زبط نہ رہی یہ پلٹ کر کے اس جانے والی بی بی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے میری بہن سغرا تو اپنے جس بھائی سے پردہ کر کے اپنے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہے تیرا اکبر نہیں آیا آواز پہچان گئی ارے یہ تو میرے بھئیہ سجاد کی آواز ہے دوڑی بھی آئی بھئیہ سجاد کہا بہن انتظار نہ کرنا بابا مارے گئے اے بہن اکبر ایڑیاں رگڑ کے کربلا میں مارا گیا قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے بی بی تو یتیم ہو گئی آ بھائی کے کلیجے سے لگ جا چلتے وقت اکبر نے تجھے یاد کیا ہے اے سغرا تیرا خط پہنچا بابا سغر کی تربت بنا رہے تھے لوو زلینہ آ گیا لوو سجاد کا پستر آ گیا شاید آواز آ رہی ہو اے سغرا سکینہ نے سلام کہلایا ہے اور یہ کہا ہے اچھا ہوا تو کربلا نائی اے سغرا میں نے تمہچے کھائے زندان میں سسکیاں لے کے میں نے دم توڑ دیا اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ لَا قَوْمُ الظَّالِمِينَ سَيَعْنَةُ اللَّذِينَ ظَلَمُ قَيْمَ یہ جتنے اس وقت رخصت کر رہے ہیں مابود انہیں مرنے سے پہلے اعتباتِ عالیات کے زیادہ سے مشرف کر رہے ہیں مابود و مرہومین جو ہمارے درمیان نہیں ہیں جو اسے تمام میں شریک ہوا کر دیتے ہیں انہیں جوار اعیمہ میں چکھائیں محفرما ہمارے بذلگوں کا سایہ ہمارے صلواتے سلامت رکھنا ان جوانوں کو سلامت رکھنا آئیے انجمن حیدری ہلوڈ کے ساتھ سب مل کر پرسہ پیش کرتے ہیں اور کربلا کے مذہموں کو رخصت کرتے ہیں کربلا کے مہمانوں کو رخصت کرتے ہیں انجمن حیدری ہلوڈ